مددے کیا لے کر جائیں گے لوگ سبھا سے تو الگ مددے ہوں گے تو کچھ خاص ہوں تھی جو آپ کے ذہن میں ہوں کہ ہاں ان مددوں کے ساتھ بھی جب اترے ہیں ہریانہ کی بات اگر کریں تو گورننس کا ایشو ہے کرپشن کا ایشو ہے سبھی کو سمان طور کے اوپر ستہ کے فل مہویا ہوں اس چیز کا ایشو ہے نوکریوں کے اندر بچوں کو پاردرشتہ ہونی چاہیے کہ ابھی تک سے لوگ کہتے ہیں کہ جہاں انٹریو بلاتے ہیں تو اس ٹائم تو پینسل سے لکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد جب انٹریو سے ہم باہر چل جاتے ہیں تو پینسل سے مٹا کر کے اور اپنے والے کے تو بڑیا لگا لیتے ہیں دوسرے والے کے گھٹیا لگا لیتے ہیں جس کو نہیں چاہتے ہیں اگر ہم بات کریں ان تمام چیزوں کے علاوہ کہ جس طرح سے پورے کے پورے ہریانہ کو لے کر بیجے پر آلے بڑھنا چاہ رہی ہے آپ بھی بڑھنا چاہ رہے ہیں دکشنی ہریانہ پر زیادہ زور بیجے دکھر نظر آتا ہے دو دو منتری پیشن پال گوجر اور آپ دونوں لوگوں کو اس پتے میں دیتے ہویا لیا کیا دکشنی ہریانہ کی راجنیتی کرنا چاہتی ہے اپنا مجبوط بنانا چاہتی ہے بیجے پی بیجے پی تو ہریانہ کی راجنیتی کرنا چاہے گی دکشنی ہریانہ کو بہت زیادہ مجبوط کیا جا رہا ہے دکشنی ہریانہ کے اندر اگر آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جو دکشنی ہریانہ میں ٹیلنٹ ہی نہیں ہے تو جو لوگ لیے بھی گئے ہیں وہ ٹیلنٹ کے اود ہالار کے اوپر لیے ہیں یہ کوئنسیڈنس ہے کہ وہ دکشنی ہریانہ کے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں آگے بہت سارے ایسے مدد ہیں جن پر سوال آپ پہلے بھی اٹھاتے آئے ہیں اور آگے بھی آپ کو لگتا ہے پانی کا مددہ ہے کیسا مددہ ہے جسے لے کر بہت سوال اٹھے ہیں آج بھی دکشنی ہریانہ میں پانی کا سمان بٹھا رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے آگے کیوں نہیں پایا اور کیسے ہوگا پانی سیمت ہے لیکن سوال ایل نہر کا مددہ بھی بہت سالوں سے اٹھکا ہوا ہے اسے لے کر بھی آپ تو آپ بی جے پی میں ہیں مجھے لگتا ہے کہ کچھ آگے اس پر بات بڑھیں گی وہ دربھاگ یہ ہے کہ وہ اٹھکا پڑا ہوا ہے سن 82 کے اندر یا 83 کے اندر ایسا کچھ بات ہے تین پرانتوں کے اندر فیصلہ ہوا تھا راجستان کے شیوستان انماثر ہوا کرتے تھے اور ہریانہ کے بھجنلال جی ہوا کرتے تھے اور دربارہ سنگھ پنجاب کے مکہ منتری ہوا کرتے تھے اندرہ جی پردھان منتری تھی اور اس ٹیم پر ان تینوں پرانتوں کے نیتاؤں کو بلا کر کے انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ کتنا پانی کس کو ملنا چاہیے وہ پنجاب دینے سے انکار کر گیا ہریانہ کوٹ کے اندر گیا کوٹ کے اندر جانے کے بعد جب فیصلہ ہونے جا رہا تھا تو امریندر سنگھ صاحب نے اپنی اسیمبلی بھلائی اور کہا کہ ہم اس کو رد کرتے ہیں یونی لیٹریلی ایک طرفائی یعنی تین پرانتوں کے چیف منسٹر کا ایکٹڈ باڈیز کا فیصلہ ایک باڈی نے رد کر دیا جو کی کوئی وکیل کا جو مفصل کوٹس ہیں اس کے اندر وکیل کا جو منشی ہوگا وہ بھی بتا جیتا ہے کہ تین طرفائی فیصلے کو ایک پارٹی زیادہ نہیں کر سکتی لیکن میں بتاؤں نا اس کو سمجھ لو آپ وہ جب یہ گیا تو اپنی رسپونسیبلیٹی بھارت سرکار نے ٹالی انہوں نے کہنا چاہیے تھا امریندر سنگھ کو تو نے غلط کیا ہے لیکن اس کی بجائے انہوں نے ریفرنس دے دیا پریزیڈنشل اب آٹھ سال ہو گئے پریزیڈنشل ریفرنس سپریم کورٹ کے اندر نمبت ہے کہ وہ فیصلہ امریندر سنگھ کا کر رہا ہوا کیسے واجب ہے یا نہیں جب تک وہاں فیصل ہو نہیں ہوگا پانی کا سلی بٹھوار ہو نہیں ہوگا پر دربھاگ یہ ہے ہاں یہ تو ہے یہاں تو تو درست ہے پر دربھاگ یہ ہے کہ بھارت سرکار نے اور پرانتی سرکار نے ایک بھی عرضی نہیں لے گا کہ ہمارے اس پریزیڈنشل ریفرنس کو جلدی سنا جائے ازادی کے بعد کوئی ایسا موقع نہیں ہے جہاں آٹھ سال جہاں آٹھ سال پریزیڈنشل ریفرنس لٹکا ہوا ہو اور کوئی اس کے اوپر نرنے نہیں لیا ہو تھنڈے بسٹے میں گیا اب ہم امید کریں کہ اس پر آگے ہماری طرف سے تو یہی پریاس ہوگا ہریانہ کی سرکار کی طرف اگر بندی ہے ہماری اس کی طرف سے بھی اور بھارت سرکار کی طرف سے بھی کہ جلدی سے جلدی اس کی سنوائی ہو آخری تھی سوال بہت چھوٹے چھوٹے راف صاحب کرنا چاہوں گا پہلا سوال میں واپس گٹ بندن پر لے کر آنگا آپ گٹ بندن کو لے کر ہریانہ میں کیا رائے رکھتے ہیں آپ کی اپنے نیچی رائے اپنے اس پارٹی کی رائے تو بتا دی گی پارٹی فیصلہ کرے گی اور آگے اس گٹ بندن نم کو نبانا چاہیں گے جس طرح کی امیدیں ہیں کی ٹوٹ سکتا ہے کیا ایسی سمبھاوت لگ رہا ہے آپ کو سمبھاونا ہے نظر آ رہے دیکھو نیچی رائے تو میں کیمرہ کو دھوڑی بتاؤں گا وہ تو پارٹی میں بتاؤں گا لیکن میں ہیوں کہتا ہوں کہ جو بھی نیردنے فیصلہ ہوگا بی جے پی کے ہائے کمانڈ کو ہم اس کو مانیں گے بلکل دوسری اگر ہم بات کریں آپ کو ڈیفنس میں منترالے دیا گیا ہے اور گرگاؤں کی بات کریں ہر دسوہ آدمی سینہ میں نظر آتا ہے اسے لے کر آپ کیا کچھ نیار کرنے والے ہیں اپنے لوگوں کے لئے اپنے لاکے کے لوگ گگلے ہریانے کے یہ بڑا ضروری ہے دیکھو ہریانہ کہتے ہیں سینہ دیکھو کی خان ہے سینہ دیکھو بھی ہریانہ کے ہی ہیں آنے والے جو ہیں آنے والے دلدیس روہ ٹھیک ہے تو پہلے بھی جو تھے وہ بھی میں یوں کہہ رہا ہوں کہ ہریانہ خان ہے سینہ دیکھو کی ایک طرح سے اور جس زلے سے میں آتا ہوں وہ سب سے زیادہ لوگ سینہ کے اندر زلے سے جاتے ہیں موڈی جی نے بھی سب سے پہلے جو ایک سرویسمنٹ کے ریلی کری تھی ہمارے زلے کے اندر ہی کری تھی تو میں یوں کہتا ہوں کہ سب سے برا محسوس آج کے دن سرویسمنٹ کے فیملیز کو یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے سینکوں کا مرال ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے اور سب سے اہم رول کسی نے اگر اس چیز کے اوپر پلے کیا ہے تو ون رینک ون پینشن نہیں ہے لولی پاپ دکھاتے ہیں پر اس کو چوچنے نہیں دیتے صرف دکھا کر کے کہتے ہیں کہ بھی دے دیں گے دے دیں گے دے دیں گے جو پچھلی پہ کمیشن تھی سکھ پہ کمیشن تھی شاید اس کے اندر آپ کی دیفنس منسٹری نے بھی جور لگایا کہ بھئی ایک صدح سے اس کا فوجیوں کی طرف سے بھی لگا تو اب ون رینک ون پینشن نہیں ہو پایا اور پھر سے اس الیکشن کے کچھ دن پہلے انہوں نے آنانس کر دیا کہ ہم نے لاغو کر دی ہے لیکن پیسہ تو ہے ہی نہیں لاغو کیسے کر دیں گے صرف نمبر کمانے کے لیے اس کے ٹیکس ٹوز لگاؤ گے کچھ پیسہ کی ویوستہ کرو گے جب ہی تو آپ لاغو کرو گے ابھی تو انٹرم بجٹ پاس ہوا ہے تو آپ نے صرف نمبر کمانے کے لیے لوگوں کا ووٹ لینے کے لیے یہ ایک آنانس کر دیا کہ ہم ون رینک ون پینشن کر دیں گے وہ ون رینک ون پینشن لاغو کرنا اب ہمارے جمعہ آیا ہے ہم کریں گے اور سب سے ایک چیز ایسی ہے جو سینکوں کا مورال بڑھانے کے لیے یہ بہت اچھی ہوئی گی تو جو یہ کہتے آئے ہیں اس کو ہم امی جامعہ ہم پہنائیں گے باہت مچانا ہم پہنائیں گے لاست سوال میرا سنان صاحب تین پراتمکتہ ہیں اب سانسط بننے کے بعد کینٹری منتری بننے کے بعد اور آنے والے ویدان سبھا کو دیکھتے ہوئے آپ کی تین پہلی پراتمکتہ ہیں کیا ہوں گی جنہیں آپ پورا کرنا چاہتے ہیں دیکھو پراتمکتہوں کے بارے یہ آپ کے نماغ میں سب سے پہلے سٹریک کرتا ہے یہاں یہ تین کام پہلے کرنے ہیں میں تینوں چیزوں کو کرنا چاہوں گا سانسط بننے کے بعد منتری بننے کے بعد اور سانسط بننے کے بعد سب سے پہلے پراتمکتہ تو میری یہ ہے کہ لوگوں کا دھنیواد کروں گا جا کر کے واجب بھی ہے منتری بننے کے بعد میری پراتمکتہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے مجھے سویکار لیا ہے بی جے پی مانے کے بعد اور لوگوں کے ذہن کے اندر خاص طور پر بی جے پی کچھ نتاؤں کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ اندرجیت سنگھ کو پارٹی کے اندر لے تو لیا ہے لیکن کنوے کے اندر شامل جو ہے جو سنگ پریوار ہے اس کے اندر شامل گھر میں بھلا لیا ہے لیکن اندر نہیں لے گئے اندر نہیں لے گئے تو وہ منتری بننے کے بعد میرے خیال سے اس کے اوپر پرون برام لگ گیا ہے اور تیسرا جو ہریانہ کا الیکشن ہے اس کے اندر ہم بی جے پی کو جتانے کا پورا پریاس کریں گے بارٹی جنتہ پارٹی کا سیبل سکیٹیریٹ کے اوپر اور ہم جنڈا لے رہانا چاہتے ہیں یہ ہماری منشہ ہے بہت شکریہ راہ صاحب ہم سے باتچیت کرنے کی ہے ممید کرتے ہیں آنے والے دنوں میں کچھ اور سوال پوچھنے کے لئے مکسر آپ کے پاس آتے لیں گے کیونکہ بات کی سرکار ہے تو سوال بھی آپ سے ہی زیادہ پوچھے جائیں گے پھلال ہم یہاں ایک چھوٹا سا بریک لکھتا ہے بریک کے بعد یہ نشان میلز خبروں کا سفر بادستور جاری رہے گا